ہم اپنی ریسرچ ٹولز والی گفتگو کو ہی آگے رکھتے ہیں جاری اور دیکھتے ہیں جی کہ بہت ہم نے جو کلاسیفیکیشنز چھ ساتھ ذکر کی تھی ٹولز کی ان میں سے دوسری کلاسیفیکیشنز جو ہم نے کہا تھا ایفیکٹیو ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری جو ایفیکٹیو ڈومین ہے اس میں جب ہم کہیں تو کس چیز کی لرننگ سے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ایموشنز کی ڈیویلپمنٹ فیلنگز کی ڈیویلپمنٹ ایٹیچیوڈ موڈز انزائیٹی اس طرح کی چیزوں کی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹولز بھی سارے وہی ہیں جب ہم کہتے ہیں ایفیکٹیو ٹیسٹ تو ایفیکٹیو ٹیسٹ نیسیسریلی انہی چیزوں کی میئرمنٹ کے لیے بنائے گئے ٹیسٹ ہوتے ہیں مثلا ایموشنز کو کوانٹیفائی کرنا ہو فیلنگز کا آپ نے ایک ایک اکاؤنٹ لینا ہو ایٹیچیوڈز کو میئر کرنا ہو موڈز کو میئر کرنا ہو تو ان چیزوں کے لیے ہم جو ٹول استعمال کرتے ہیں وہ ایفیکٹیو ٹیسٹ کہلاتے ہیں یہ عموماً جو ریسرچر ایجوکیشن سائیکالوجی یا سوشیالوجی کے فیل میں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے یہ سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ عموماً ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں اور یہ ٹولز ہمیں ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں اور پھر آبویسلی اس انفرمیشن سے ہم انفرنسز ڈوا کرتے ہیں جو آپ کی ایفیکٹیو ڈومین کی ڈیویلپمنٹ میں سپورٹ ادا کرتے ہیں ان میں سے بھی بلکل پچھلے موڈیول کی طرح میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھتا ہوں ایفیکٹیو ٹیسٹ کی میں دوبارہ سے یاد دہانی کراؤں کہ یہ چار ہی نہیں ہیں صرف اس کے علاوہ اس کی اور بھی کلاسیفیکیشنز اگزیسٹ کرتی ہیں اور کٹیگریز بھی اگزیسٹ کرتی ہیں لیکن میں نے یہ صرف چار مثالیں اس لیے رکھی ہیں آپ کے سامنے کہ یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو ایجوکیشنل ریسرچ میں لوگ عموماً ان کٹیگریز میں ریسرچ کرتے ہیں اور اس طرح کے ٹول استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ٹولز پائے جاتے ہیں ایچیچیوڈ کی میئرمنٹ جو ہے یہ ایک بہت براڈ ایریا ہے ایجوکیشنل ریسرچ میں اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوتی ہے کہ لوگوں کے روئیوں کو کسی چیز کی طرف میئر کرنا لوگوں کے ایک دوسرے کی طرف روئیے کو لوگوں کا مختلف آبجیکٹس کی طرف مختلف فینامینز کی طرف جو ہے روئیہ ہے اس کو میئر کرنا مختلف سیچوئیشنز میں وہ کیسے کام کرتے ہیں یا ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مثلا لوگوں کا جو ہے وہ دوسرے اپنے دوستوں کی طرف فرینڈشپ کی طرف روئیہ کیسا ہے ان کی کیا رائے ہے کیا پرسیپشن ہے اس بارے میں اس کو بھی میئر کیا جا سکتا ہے سو اس کے لیے سکیلز بنے ہوئے ہیں اسی طرح ایک اور ایمپورٹنٹ کانسیپ جس پہ ایجوکیشنل ریسرچ میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے وہ آج کل ایموشنل انٹیلیجنس کا ہے یعنی اب آئی کیو اپنی جگہ اہم چیز ہوگی لیکن آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی کیو سے زیادہ اہم بات لوگوں کی ایبیلیٹی ٹو ایڈجسٹ انہیں سوسائیٹی یہ ایمپورٹنٹ لرننگ ہے سو اب یہ میئر کرنا ہو مجھے کہ کوئی شخص ایموشنلی کتنا انٹیلیجنٹ ہے اپنے ایموشنز کو مینج کرنے میں اور دوسروں کے ایموشنز کو ہینڈل کرنے میں یہ دو پہلوں سے کتنا ایمپورٹنٹ ہے یعنی یہ ایک شخص جو ہے اس کی یہ ایبیلیٹی کہ وہ لوگوں کے ایموشنز کو کیسے پرسیو کرتا ہے کیسے سمجھتا ہے کیسے مینج کرتا ہے جتنا وہ ایفیکٹیبلی اس کو مینج کرے گا اتنا وہ زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا سو اس موضوع پر جتنی ریسرچز ہیں وہ اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اس پہلو سے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں اسی طرح ایک اور ایریا جو جو بہت ڈیکیڈ سے ایمپورٹنس رکھتا ہے ایجوکیشن میں وہ ہے انزائیٹی سے متعلق مختلف طرح کی انزائیٹی آپ ایجوکیشن کے سٹوڈنٹ کے طور پر ہم شور کہ سب سے کامن بات آپ دیکھتے ہیں ہم اس کو ٹیسٹ انزائیٹی کہتے ہیں یعنی کلاس روم سیچویشن میں سٹوڈنٹس کو اگر کوئی ٹیسٹ دینا ہو تو اس ٹیسٹ کی انزائیٹی کی وجہ سے ان کی پرفارمنس ان کے روئیے کیسے ایفیکٹ ہوتے ہیں اس پہ بے شمار ریسرچ ہے سو ہم نے فیر اور انزائیٹی کے بہت سارے ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں مختلف لوگوں نے اچھے طریقے سے بنا کے سٹینڈڈائز کی ہوئے ہیں تو جب آپ ایفیکٹیو ڈومین کے اندر یہ فال کرتا ہے کہ جب آپ کی ریسرچ اس ایڈیا میں ہو تو آپ یہ والے ٹولز استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ایمپیتی سکیلز بنے ہوئے ہیں ایمپیتی اسیسمنٹ کیا ہے کہ لوگوں کی ایبیلیٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ شیئر دہ ایموشنز آف ادر دوسروں کے ایموشنز کو سمجھنا دوسروں کی ایبیلیٹیز کو کسی شخص کی ایبیلیٹی کہ وہ دوسرے لوگوں کے ایموشنز کو کتنا اچھا سمجھتا ہے اور اس کی طرف ہمدردانہ رویہ رکھتا ہے تو سمجھنے کے بعد اس کو سالو کرنے کے لیے ایمپیتیٹک ہے ان کی طرف تو ایمپیتی کے بھی بہت سارے ٹولز بنے ہوئے ہیں اس طرح کے ٹولز جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئیں ان کیٹیگریز کے اور اس سے ملتی جلتی اور بھی کیٹیگریز ہیں تو یہ تمام ٹولز بیسیکلی ایفیکٹیو ٹیسٹ کہلاتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی ایفیکٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں